اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پوسٹ ہاک ٹیٹس کیا ہوتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آر وید امار میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم بہت ساری ویڈیوز جہاں اڑی پوسٹ کر چکے ہیں ڈیٹا سائنس ان آر سو لیس بگین دس ویڈیو آباوٹ پوسٹ ہاک ٹیٹس انووہ جو انیلیسیز ویڈیوز ہوتا ہے جو اوپر کارڈ میں ویڈیو شو ہو رہی ہے یہاں پہ اس میں یہ چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ انووہ کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ ہوتا ہے انووہ کا اگلا سٹپ ہوتا ہے پوسٹ ہاک ٹیسٹ انووہ کو میں دوبارہ آپ کو انٹروڈیوز کرواتا چلوں کہ انیلیسیز ویڈیوز کہتے ہیں اس میں پرپس جو ہوتا ہے ہمارا وہ کمپیر کرنا ہوتا ہے چیزوں کو دو یا دو سے زیادہ گروپس کو کمپیر کرنا ہوتا ہے ڈیٹا اس میں جو ہوتا ہے وہ کٹیگوریکل اینڈ کونٹینیوز دونوں ویڈیوز ہو سکتے ہیں اور 3 پلس لیولز اور گروپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو ہوں گے تو اس میں ہم ٹی ٹیسٹ لگائیں گے دو سے زیادہ ہوں گے تو ہم اس میں انوہ لگائیں گے انوہ جیسے میں نے بتایا آپ کو سمپلیس کی ٹائپس ہوتی ہیں ون وے انوہ جس میں تو ون وے انوہ میں آپ کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں ٹو وے انوہ میں دو فیکٹرز انوالب ہوتے ہیں اور رپیٹیڈ میئر آف انوہ میں تین سے تین یا تین سے زیادہ فیکٹرز انوالب ہوتے ہیں یہاں پہ ایک اگزیمپل میں دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک فوڈ کی ٹائپ ہے فیڈ ٹائپ یہ اصل میں آر کا بلٹ ان ڈیٹا سیٹ ہے جس پہ میں نے ون وے انوہ اور ٹو وے انوہ دونوں کے بار پلوٹس بنائے ہیں اور پورا کوڈ جو ہے وہ دیا ہوئے آپ یہاں پہ کارڈ میں ویڈیو آ رہے ہوگی آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ پہلی ویڈیو ہے اور یہ دوسری ویڈیو ہے تو اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی فیڈز ہیں سن فلاہر کے سائن میٹ میل سویا بین لنس ایڈ اور ہورس بین اس کا ہم نے چیک کرنا ہے چکن کے ویٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس مینز ہے اور یہ ہمارے پاس سٹینڈڈ ایوییشنز ہے ابھی انووہ ہمیں کیا بتاتا ہے انووہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سبھی مینز کا آپس میں کوئی ڈیفرنٹ ہے کس چیز میں ڈیفرنس ہے کس چیز میں کہ ویٹ جو ہے چکن کا وہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے ایچ فیڈ ٹائپ کے اگینسٹ چکن میں اب انووہ تو ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ ہان جی بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا یا کوئی ڈیفرنس ہے ان سبھی ٹریٹمنٹس میں یا نہیں یہ ہمیں اوورال سگنیفکنس بتا دیتا ہے لیکن there are differences in the means ٹھیک ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں جی جناب یہ ہم نے آر کا ایک کوڈ یہاں پہ لکھا ہوئے جو میں نے آپ کو ویڈیو بتا ہی ہے اس میں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی سگنیفکنس آتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ فیڈ میں جتنی ٹریٹمنٹس ہیں ان میں کوئی سگنیفکنس دیفرنس ہے انووہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے اور آپ کو میں ریپیٹ کر دوں کہ انوہ میں دو یا دو سے زیادہ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اگر تو دو ہوتی ہیں اور سوری انوہ میں تین یا تین سے زیادہ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں دو نہیں ہوتی ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں دو نہیں ہوتی تو یہ غلطی جو میں نے کیا یہ آپ سے بھی ہو سکتی ہے تو آپ دیکھیں اگر دو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے جناب فیڈ کے اندر جو دو ٹریٹمنٹس ہیں آپ اس میں ڈیفر کر رہی ہیں لیکن ہمارے پاس تین یا تین سے زیادہ ٹریٹمنٹس ہیں یہاں پہ تو ہم کہیں گے ہاں ڈیفر تو کر رہی ہیں لیکن کون کس سے کتنی ڈیفر کر رہی ہیں اس کے لیے ہم نے پوسٹ ہاک ٹیسٹ لگانا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سپیسیفک ڈیفرنسیز ہوتے ہیں یا اس میں اوورال ہوتا ہے انوہا میں پوسٹ ہاک میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ who is responsible پوسٹ ہاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ afterwards who is responsible which mean caused these differences ٹھیک ہے تو کون سا mean کس mean سے زیادہ ہے for example جو ہم نے فیڈ کی ٹائپ بتائیا ہے فیڈ A فیڈ B سے زیادہ ہے کہ کام ہے وہ دیکھتے ہیں تو پوسٹ ہاک ٹیسٹ ہمیں وہ بتاتا ہے جیسا کہ اس ایکسپیرمنٹ میں لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے یہ بار پلوڈ بنتا ہے تو لیٹرنگ جو ہے یہ ہمیں پوسٹ ہاک ٹیسٹ کے تھروں ملتی ہے ابھی جو means یہاں پہ same letters رکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ والی جو کسائن ہے اس کی A lettering ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ sunflower کی بھی یہ ہے اس کا مطلب ہے کسائن اور sunflower ایک گروپ میں پائے جاتے ہیں اور ان دونوں کا اپس میں کوئی difference نہیں ہے یہ دونوں اگر آپ دیں گے chickens کو تو ان کی growth میں کوئی اتنا فرق نہیں آئے گا ایک دوسرے کی بھی سبت ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں grouping lettering ٹھیک ہے interpret بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں then آپ دیکھیں کہ یہاں پہ A letter اس کے اندر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے meat meal میں اس کا مطلب ہے کہ کسائن sunflower اور meat meal کا اپس میں کوئی difference نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کی نسبت ہم دیکھتے ہیں کہ A کے بعد B کہاں کہاں آ رہا ہے تو B یہاں پہ بھی آ رہا ہے linseed میں اور soya bean میں بھی اس کا مطلب ہے linseed and soya bean یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے differ نہیں کر رہی but یہ دونوں differ کر رہی ہیں جو ان میں letter نہیں ہے اس سے for example یہ B C کا مطلب یہ ہے کہ linseed جو ہے وہ A سے differ کر رہی ہے significantly مطلب یہ ہے کہ کسائن کی جو food ہے وہ chicken کو دینے سے اور linseed کی food chicken کو دینے سے chicken کا weight کے سائن سے زیادہ بڑھتا ہے as compared to linseed based food اسی طرح soya bean سے کم بڑھے گا as compared to کے سائن لیکن آپ دیکھیں کہ یہ B اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ تینوں ایک دوسرے سے differ نہیں کر رہی ہیں linseed meat meal and soya bean اسی طریقے سے جس میں C ہوگا وہ C سے differ نہیں کر رہی for example horse bean and linseed ایک دوسرے سے different نہیں کر رہی ہیں ہاں linseed جو ہے اس سے بھی different نہیں ہے اور B والوں سے بھی different نہیں ہے تو یہ share کر رہے ہیں group letters ٹھیک ہو گیا but horse bean and linseed یہ دونوں differ کر رہی ہیں اکٹھی کے سائن سے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس lettering میں ایک قسم کا group lettering آئے گی A A A جس جس میں B آئے گا وہ آپس میں significantly differ نہیں کر رہی ہیں اور جس میں B B آئے گا وہ دوسروں سے کر رہی ہیں لیکن اگر آپ کے different letters یہاں پہ show ہو رہے ہیں post hoc analysis کے بعد تو آپ اس کو ایک دوسرے سے different کہہ سکتے ہیں let's move forward if ANOVA is not significant تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا step ہمارا ANOVA check کرنا اگر وہ ہی significant نہیں تو ہم means کے اندر کبھی بھی difference نہیں دیکھیں گے ٹھیک یہ very important بہت ہی important چیز ہے مطلب یہ کہ اگر یہاں پہ مجھے star show نہ ہوتے آر کے اندر تو میں یہ step پہ جاتا ہی نہ یہاں پہ star show ہوئے یا یہاں significant difference مجھے پتا چلا ہے then میں move کی ہے post hoc analysis کی طرف تو post hoc test کون کون سے ہیں وہ ہم ہمارے پاس دنکن نیو multiple range test تیسرا ہمارے پاس ہے فشر least significant difference جس کو ہم LSD بولتے ہیں چوتھا ہمارے پاس ہے ٹکیز test پانچ ہمارے پاس ہے نیومن کیول test اور چھتا ہمارے پاس ہے روجر method ساتھ شیفی method اور اس کے علاوہ بہت سارے tests ہیں لیکن میں بہت important جو آج کل methods پہ بات کروں گا بون فیرون ہے لیکن اس میں کچھ assumptions ہوتی جن میں میں نہیں جاؤں گا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ loss of power اس پہ depend کرتا ہے اس میں type 2 error correct نہیں ہوتی type 1 error correct ہو پڑھی ہے اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کو نہیں پتا تو آپ comment section میں لکھیں میں اس میں detail میں بنا دوں گا کہ type 1 error کیا ہوتی ہے type 2 error کیا ہوتی then we can see duncan's new multiple range test dmrt MRT بھولتے ہیں بڑھا similar LSD but instead of a T value a Q instead of Q values ٹھیک ہے تو یہاں پہ T values ہیں اور یہاں پہ dhankan میں Q values ہوتی ہیں پھر ٹکیز test جو بہت important ہے اور بہت زیادہ use ہوتا ہے یہ biological sciences میں خاص طور پہ plant science میں یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے تو it uses the honest significant differences a number that represents the turkey test use ki a dhankan میں بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے lsd میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ میں ایک دوسرے کو turkey test compare pair کرتے ہے پھر newman coles test similar to turkey's hsd test but اس میں کیا آتا ہے different critical values for comparing pairs of means different critical values وہ دیکھتا ہے اور it's more likely to find significant difference اگر آپ same test turkey test پہ لگائیں گے اور newman coles پہ بھی وہی لگائیں گے تو chances ہیں کہ اس میں زیادہ differences آپ کو ملیں گے اور اس میں کم ملیں گے لیکن reliable test mostly turkey test ہوتا ہے بہت can you can also ask in the comment section thank you so much جی channel کو share کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتے دوسروں کو شیئر کیجئے اپنا خیار رکھئے گا take care and اللہ نی کے پان